بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج چار مارچ دو ہزار اکیس بمطابق بیس رجب چودہ سو بیالیس ہجری بروز جمعیرات کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف کیا کرونا ویکسین کے بعد پینڈول استعمال کر سکتے ہیں سعودی وزارت سہت کے سرکاری اکاؤنٹ پر کسی نے سوال پوچھا کہ کیا کرونا ویکسین کے فوراً بعد پینڈول کھانے سے ویکسین کی تاثیر پر کوئی فرق پڑے گا جس پر وزارت سہت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پینڈول لینے سے ویکسین کا اثر محدود ہو جائے گا لیکن یہ بات غلط ہے اس دعوے کا کوئی سائٹ افیکت ثبوت ابھی تک ریکارڈ پر نہیں آیا کرونا ویکسین کے بعد پینڈول لینے سے ویکسین کی تاثیر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا ابھی تک ویکسین منفی اثرات کے بارے میں کوئی ریسرچ سامنے نہیں آئی سعودی فورڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے نئے کرونا وائرس کی برطانوی کفنی سٹرازینکا کی ویکسین استعمال کرنے کی اجازت دی ہے یہ ویکسین درامت کرنے کا فیصلہ سائنسی جائزوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے وزارت سہت کے ترجمان کے مطابق حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی ویکسین کے بعد بھی جاری رکھے جائے سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کو ساٹھ میلین ریال کے بقائجات مل گئے سعودی وزارت افرادی قوت نے فروری دو ہزار اکیس کے حوالے سے خصوصی رپورٹ جاری کی ہے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ تقریباً ساٹھ شارعہ پانچ میلین ریال ورکرز کو ادا کیے گئے ہیں یہ رقم ورکرز کی تنہاؤں اور نہتیت الحدمہ کے تحت واجب الادا تھی وزارت نے مشکلات کی شکار کمپنیوں کے ورکرز کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کروایا ہے یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت نے تنہاؤں اور بقائجات کے تصفیعے کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے یہ ادارہ مشکلات سے دو چار کمپنیوں کے نمائندوں کو طلب کرتا ہے اور ان سے رکوم لے کر خصوصی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے یہ ادارہ تنہاؤں تقسیم کرنے کی سکیم بناتا ہے پھر متعلقہ کمپنی کے با اختیار نمائندے اور تنہاؤں کی تقسیم کے ذمہ دران کو طلب کر کے ان سے ورکرز کی تنہاؤں اور بقائجات دلانے کی کاروائی کرتا ہے سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں مزید آٹھ مساجد عرضی طور پر بند سعودی وزارت اسلامی انوار نے سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں آٹھ نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر آٹھ مساجد عرضی طور پر بند کی ہیں سعودی وزارت اسلامی انوار نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس روز کے دوران ایک سو چھانوے مساجد بند کی جا چکی ہیں عرضی طور پر بند کی جانے والی مساجد میں سے ایک سو بیاسی سینٹائزنگ اور صفائی و صحت زوابط کی کاروائی مکمل ہونے پر کھولی گئی ہیں وزارت اسلامی انوار کا کہنا ہے کہ مساجد نمازیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کرونا وائرس کے مریضوں کے ریکارڈ پر آنے کے بعد عرضی طور پر بند کی جاتی ہیں اگر نمازی حضرات از خود اس کی پابندی کر لیں کہ وہ اپنے اندر کرونا کی علامتیں محسوس کریں وہ مسجد نہ آئیں تو ایسی صورت میں دیگر نمازی وباہ سے محفوظ رہیں گے اور مساجد بند کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی مکہ مکرمہ میں سات ٹاورز پر مشتمل نیا پروجیکٹ دار المشائر عرب نیوز کے مطابق نیا دار المشائر منصوبہ سات ٹاورز پر مشتمل ہے جس میں چھ ہزار تین سو مربع میٹر کے دو تین اور چار بیڈ روم والے اپارٹمنٹس چھ پینٹ ہاؤسز اور ایک نیجی سویمنگ پول کا احاطہ کیا گیا ہے مسجد الحرام اور جمعرات پل سے دس میٹ کی ڈرائیب پر واقعہ اس پروجیکٹ میں خریداروں کو بارہ سال قسط ادائیگی کا منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے دار المشائر مسجد الحرام میں ظاہرین کی آمد و رفت کے لیے شٹل بسیں بھی مہیا کرے گا اس منصوبے کے احاطے میں ایک گراؤنڈ مسجد شامل ہوگی یہ منتخب دکانوں اور کیفے کے ذریعے اپنے مہمانوں کے لیے خریداری کے تجربے کو بھی محفوظ بنائے گی نیا منصوبہ سعودی حکومت کے اس مقصد کا ایک حصہ ہے جس کے مطابق مملکت کے ویجن 2030 کے اہداف کے تحت گروں کی ملکیت کو پچاس سے ستر فیصد تک بڑھانا ہے سعودی عرب میں کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزیوں پر تین سو بانوے ادارے سیل سعودی وزارت بلدیات نے تمام علاقوں میں تجارتی اداروں اور مراکز پر چھاپے مار کر کرونا ایسو پیز کی پابندی کو یقینی بنایا ہے وزارت بلدیات کے انسپیکٹرز نے ریسٹورانوں تجارتی مراکز کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے سینٹرز پر پچیس ہزار ایک سو اسی چھاپے مارے ہیں اس دوران چودہ سو اٹھائیس خلاف ورزی کرنے والے افراد ریکارڈ پر آئے جبکہ تین سو بانوے تجارتی ادارے خلاف ورزیاں ثابت ہونے پر سیل کر دئیے گئے بیان میں کہا گیا کہ وزارت آئندہ بھی چھاپے مہم جاری رکھے گی حلاف ورزیوں کی رپورٹ 940 پر رابطہ کر کے کی جا سکتی ہے منسپلٹی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا ایسو پیس کی پابندی جاری رکھیں سعودی عرب میں کرونا ویکسین فارمیسی سٹورز پر بلا معاوضہ دستیاب ہوگی سعودی وزارت سہت سعودی عرب کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی مملکت کے کئی علاقوں میں ویکسینیشن کے عمل کو پھیلانے کے لیے اور بہت سی کووڈ 19 ویکسینز کی جانچ کر رہی ہے وزارت سہت نے نشاندائی کی ہے کہ ویکسینز جن کی سعودی عرب میں منظوری دی جا چکی ہے کم سے کم سولہ یا اٹھارہ سال کی عمر کے افراد کو لگائی جا سکے گی اور سعودی عرب میں کرونا وائرس کی ویکسین مملکت بھر کی تمام فارمیسیز میں اب مفت فرام کی جائے گی وزیر سہت نے یہ بھی کہا کہ حج کرنے کے ہوائشمندوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے بینک سارفین کو لوٹنے والا ایتھوپین گروہ گرفتار مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی تعداد ساتھ ہے جو عمر کی دوسری تیسری اور پانچویں دہائی میں ہیں مذکورہ افراد بینکوں کے ساتھ گھاٹ لگائے بیٹھے رہتے تھے اور وہاں سے نکلنے والے سارفین پر حملہ کر کے لوٹ لیتے تھے مذکورہ افراد اکامہ و لیبر قوانین کی حلاف ورزی کے مرتقب تھے دراندازی کر کے ملک میں آئے تھے وارداتے کرنے کے لیے مسروکہ کار استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس چھوڑیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی جن سے وہ لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے پولیس نے کہا ہے کہ گروہ نے ایک اندازے کے مطابق چھ لاکھ بتیس ہزار ریال کی رقم لوٹی ہے گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے ذابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسکویشن کے حوالے کر دیا جائے گا سعودی عرب کے شاہی محافظ دستے کے تین آلہ اہددار کرپشن کے الزام میں گرفتار سعودی عرب میں شاہی محافظ دستے رائل گارڈ سے وابستہ تین اہلکار اور ایک افسر کو کرپشن کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے گرفتار ہونے والے افسروں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے رشتداروں کے نام پر بنائی گئی کمپنیوں کو چار سو میلین ریال مالیت کے ٹینڈر جاری کیے تھے گرفتار ہونے والے شاہی گارڈ میں ریٹائر میجر جرنل کرنل اور لیفٹینٹ کرنل رینک کے افسر شامل ہیں مذکورہ افراد شاہی گارڈ کے شعبہ خریداری اور کنٹریکٹ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہے ہیں ان کی نشاندائی پر اکیس دیگر کاروباری شخصیات اور تارکین وطن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ادارے نے کہا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے افسروں نے تہہ شدہ زوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی اور اپنے رشتداروں کی کمپنیوں کو مختلف ٹھیکے دیئے تھے سعودی عرب میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی دس لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے بڑی تعداد میں ویکسین لگوائی ہے اس دوران ایک لاکھ اٹھارہ ہزار خوراکیں دی گئی ہیں سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مملکت بھر میں چار سو پانچ سینٹرز مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین دے رہے ہیں بدھ کو شام تک کرونا ویکسین کی تعداد دس لاکھ تین ہزار تک پہنچ گئی ہے سعودی عرب نے ویکسین کا پہلا مرحلہ سترہ دسمبر دو ہزار بیس کو شروع کیا تھا جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز اٹھارہ فروری کو کیا گیا ہے سعودی عرب نے مملکت کے تمام علاقوں میں ویکسین سینٹرز قائم کیے ہیں اور گاڑیوں میں بھی بیٹھ کر ویکسین کی سہولت فرام کی جانے لگی ہے دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سعودی عرب کی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ